جی تو فیملی فیسٹیبل ایک اور بھائی موجود ہیں دیکھنے میں سٹوڈنٹ لگ رہے ہیں جسے گفتگو کرتے ہیں کہ اس طرح کے فیملی فیسٹیبل کا جو انقاد کیا جاتا ہے وہ کتنا خوشائن ہوتا ہے عوام کے لئے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر کہاں سے آئیں میں لہور سی لہور سی ہیں پڑھتے ہیں کہ کام کرتے ہیں میں سٹیڈی کرتا ہوں سٹیڈی کرتا ہوں سی ایم پنجاب کی طرف سے جو انقاد کیا گیا ہے ونٹر فیسٹیبل کا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کتنے مہنگائی کے دور میں جو لوگ مہنگائی کی دلدل میں پسے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے فیسٹیبل میں آکے خوش ہوتے ہیں دیکھیں سی ایم کی طرف سے نہیں انقاد کیا گیا سی ایم کو جسٹ ایک مہورہ بنایا گیا میں آپ کو اصل باب بتاتا ہوں یہ پی ایچے کی طرف سے انقاد کیا گیا ہے یہ لوگ سی ایم کا ویٹ کرتے رہے ہیں سی ایم میں آکے افتتاہ کرے گا سی ایم صاحب جا سوئے میں انٹیلیجنس کی ریپورٹ آتی ہے سینئر منسٹر جو پی ٹی ہے کے مارے سینئر قابل احترام میہاستم اکبال صاحب آکے اس کے افتتاہ کرتے ہیں مہنگائی کے دور میں آئیں جو آئے کریں بچوں کے ساتھ فیسٹیبل لگنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے لیکن اپنے اردگرد ہم کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے مہنگائی کا دور جو ہے نا مہنگائی کا دور میں جو عوام ہے نا عوام الٹے سیدھے کاموں کے لیے ہم جیسے لوگ انکلیوڈ ٹو میں ہم آجتے ہیں سرکو بھی آگے پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا کام ہے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا جیسے کہ ہمارے ایکس پرائیم منسٹر تھے مہنگ خان انہوں نے آج کل ایک لونگ مارچ شروع کیا ہے کہ مطالبات مانے الیکشن کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اب لونگ مارچ میں جانے سے بہتر ہے وہ بھی آپ کا دل مانتا ہے جائے ہم کسی کو منع نہیں کرتے لیکن عوام کو لونگ مارچ سے اٹھ گئے کہ ایسا مارچ کرنا چاہیے جو مہنگائی کو ختم کرے مہنگائی کے دور میں سر مہنگائی کو ختم کرے لونگ مارچ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑتا لیکن عوام کو ریلیف ملنا چاہیے دیکھنے میں تو ہے کہ بڑے بڑے بیل بورڈ کو اوپر جو ہے وہ سی ایم پنجاب کی تصویر لگی ہوئی علاکہ انہوں نے افتادہ بھی نہیں کیا تو کیا کہ اس بارے میں تصویر لگا دیتے ہیں لیکن اب بعد میں آتے نہیں افتادہ کرنے دیکھیں تصویر لگا دیکھیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے ان کی اندر کی میک میں کی رامکہ نہیں ہے سی ایم کو صرف بلانے کا مقصد دیتی ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ کچھے تھے ان کو پکا کرنے کا مقصد تھا جو دس دس سال سے مالی جو ملازمین کام کر رہے تھے صرف ان کے لئے سی ایم کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئے آگے بل پاس کرے ان کو پکا کر دیا جائے دیکھا جائے پی ایچے ایک کرپ ترین دارہ بھی ہے پی ایچے کے اندر لوگ ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں وہ ڈیلی نہیں آتے لیکن ایک مہینے بعد تنہا لے جاتے ہیں سپروائزر کو دے دیتے ہیں میں نے کہتا کرپ ترین کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کسی بلزام نہیں لگانا تھی لیکن جو لاسٹ یئر ہمارے پاس رپورٹس ہیں نا ہمارے پاس رپورٹس ہیں نا پی ایچے آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی میرے پاس بھی ہے لیکن اچھا نہیں لگتا بندہ میں جس یہ بات کروں گا کہ ایکس پرائم منسٹر مناہان کے دور میں چھے مہینے کرونا ہے ٹھیک ہے میری وہ سامنے گھنٹین ہے ڈی جی آفیس کے ساتھ میرے والد صاحب کی میں آپ کو جس یہ مطالبہ کرتا ہوں میرا ترتالیس لاکھ روپے ڈوبا ہے مجھے بتائیں کہ میرا ترتالیس لاکھ روپے کس نے کیسے بڑا کرنا ہے ان کا ایکس ڈیریکٹر بیٹوس نے کہا آپ کی فائل اس کے پاس پڑھی ہے اسمان بزدار کے پاس دوبارہ گھومت ہے ہی بھی مناہان صاحب کی میرا جانا نہیں ہو رہا میرے سامنگ بھال صاحب کے پاس جب بھی جاتا ہوں آج ملتا ہے کل ملتا ہے مجھے اس چیز پر ریلیف چاہیے میری طرف سے کچھ کرپٹ ہے یا نہیں میرا نقصان ہوا میں اس چیز پر بات کر رہا ہوں ریلیف دے گا آپ تو ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے گا ریلیف کون دے گا ریلیف گورنمنٹ دے گی نا یہی تو باد ہے دینا تو کسی نہیں لیکن جس گورنمنٹ کے کام جو کاغذوں کے حد تک ہوتے ہیں آپ کو پتہ سکتے ہیں میری جان لیکن میں اپنی ایک پریاد آگے رکھ رہا ہوں کہ میرا فورٹی تری لیکس نا کم نا زیادہ میری پانیلہ سیکیورٹی مر گئی ہے میرا کروڑے کا سمان گدام کے اندر سر رہا ہے جو فائل آپ نے دیئے وہ تو ردی ہو گئی ہے ردی ہو گئی ہے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے کرکر کیا سکتا ہے یار میں آپ کو باپ دار ہوں ہم سفید پوش بندے ہیں میں باپ دار ہوں میں اتنا بڑا میرا کروڑوں کا بیک گراؤنڈ نہیں اللہ کی ذات کا شکر ہے مسئلہ غریب اور امیر کے لیے نہیں ہے مسئلہ بتا کس کے لیے ایک سفید پوش بندے کے ل سامنے بھی اپنا رکھنا ہے اور ایک گریب بندے کے سامنے بھی اپنا رکھنا ہے گریب کو پتا یار ایم گریب آئی سیڈو سوری ایسے کسی کو جذباد ہرٹنی کرنے لیکن وہ اپنا گزارا اس کو پتا کہ میں نے ایسے کرنا ہے میر کو پتا یار مجھے پیچھے سے بیکراؤنڈ آ رہا ہے ایک سفید پوش بندہ اس کو پتا کہ یار میں نے اپنے آپ کو کسی کس طریقے سے گھر میں بھی لے کے چلنا اور باہر بھی لے کے چلنا یہ یہ ساری چیز میٹر کرتی ہے بہ کورمنٹ کو جی اساس کریں باقی اللہ جانے اور وہ جانے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہماری طرح سے خوش رو عباد رو ہستے رو کھیلتے رو بہت شکل اللہ حافظ